موسیقی 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 کی دھمکی دے دی علی امین گنڈاپور کے ایم پی ایس کو بھی حلہ شہری مل گئی فضل الہی ایک بار پھر مظاہرین کے ہمراہ پشاور کے رحمان بابا گریڈ سٹیشن پہنچے ٹانگ کے رکن سوائی اسمبلی عثمان خان بیٹنی بھی پیچھے نہ رہے گریڈ سٹیشن کا زبردستی کنٹرول سنبھالا متعدد بند فیڈرز کی بجلی بحال کر دی وزیر داخلہ موسن نکوی اور وزیر اعلی خبر پختون خواہ کا رابطہ علی امین گنڈاپور نے وزیر داخلہ موسن نکوی کو تحفظات سے اگاہ کیا خبر پختون خواہ میں بارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ پر دو روز میں مشاورت پر اتفاق وزیر اعلی خبر پختون خواہ کے وزیر داخلہ کو گریڈ سٹیشن کی حفاظت کی ایک اندہانی غلط پہنیاں افہام و تفہیم سے دور کرنے پر اتفاق موسن نکوی نے کہا کہ پوری کوشش ہے خبر پختون خواہ میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ جلد حل ہو خبر پختون خواہ میں پیسکو کے گریڈ سٹیشن پر حملے وزیر پاور ڈیویزن اویس تغاری کا بفاقی وزیر داخلہ موسن نکوی کو خط پیسکو کے گریڈ سٹیشن اور عملے کی سیکیورٹی کے لیے انتظامات کی درخواست پیسکو کے نامزد منظمان کے خلاف ایف آئی آرز درج کرنے کی بھی استعدہ خبر پختون خواہ حکومت ایم پی ایس کی سرکردگی میں گریڈ سٹیشن پر قبضے کراتی ہے ان کی دہشت گردی کی عادت نہیں جا رہی وزیر اطلاعات ازمہ بخاری کی تنقید کہا وزیر اعلیٰ علیہ امین گنڈاپور صفائی پر توجہ دینے کی بجائے دھمکیاں دیتے رہے پنجاب نے آلائشوں کے لیے 32 لاکھ بیگ گھروں میں تقسیم کیے گئے پنجاب نے جو صفائی کا میار سٹ کیا کسی صوبے کا اس تک پہنچنا ممکن نہیں حکومت کا ساتھ دن یا اپوزیشن میں جائیں سربرا جی وائی فیح نے مرکزی مجلس شورا کا اجلاس طلب کر لیا اجلاس 29 اور 30 جون کو اسلام آباد میں ہوگا مولانا فضل الرحمان وزیراعظم سے ہونے والی ملاقات پر شورا ارکان سے مشاورت کریں گے اجلاس میں موجودہ ملگی سیاسی صورتحال پر غور کیا جائے گا حکومت کو ٹرپ ٹرائم دینے اور اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کا معاملہ بھی زیرے غور آئے گا وزیراعظم کا یو اے ای کے صدر کو فون عید کی مبارک بات شہباد شریف کا شیخ محمد بن زید انہیان کے لیے نیک تمناوں کا اظہار وزیراعظم کا پاکستان کی حمایت پر صدر یو اے ای سے اظہار تشکر متحدہ عرب امراض کا پاکستان کے مکمل حمایت کے عظم کا یادہ شیخ محمد بن زید نے پاکستان کے دورے کی دعوت قبول کر لی ملک کے بیشتر حصوں میں شدید گرمی وستی پنجاب میں گرمی کی شدر جنوبی پنجاب سے زیادہ لاہور بیالیس ڈگری کی گرمی پینتالی سے اٹالیس ڈگری تک محسوس کی گئی پریم مونسون رواں ماں کے آخر میں متوقع ہے رواں برس بارشیں زیادہ ہوں گی اور سلاب کا بھی خدشہ پلاؤ بریانی نہاری کباب کوفتے اور کورمے سے سجے دسترخوان گر کے مزبان بنے آج کے مہمان عید کے آخری روز بھی نون سٹاپ دعوتیں انگیٹیاں گرم سیخیں تیار منچلوں نے باربیکیو کے دعوت پر دوستوں کی بیٹھک سجا لی فور پوائنٹس پر بھی کھڑکی توڑ رش گرمی کو تھنڈ کرانے کے لیے لوگ آئس کریم پاولرز پر امڑ آئے خوابوں کے شوکین طبیعت خراب کر بیٹھے بکرید کے دوران پانچ ہزار سے زائد افراد گیسٹو اور حیزہ میں مقتلہ اسلام آباد میں سب سے زیادہ دو ہزار افراد متاثر کراچی میں بھی ڈیڑھ ہزار افراد پیچ کے امراض میں ہسپتال لائے گئے لاہور میں پانچ سو ملتان میں چار سو جھنگ میں تین سو ٹوبا ٹیکسنگ میں ساٹھ افراد گیسٹو سے متاثر فلسطین میں اسرائیل کی دہشتگردی جاری غزہ کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی فوج کی ویشیانہ بنباری چوبیس فلسطینی شہید اسرائیلی حملوں میں اب تک سنتیس ہزار تین سو بہتر فلسطینی شہید پچاسی ہزار سے زائد زفنی ہو چکے ہیں اسرائیل کا دہشتگردی کا دائرہ لبنان تک پڑھانے کا اعلان لبنان میں کاروائی کے لیے آپریشنل منصوبوں کی منظوری دے دی غیر قانونی تارکین وطن کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش امریکی خواتین سے شادی کریں اور شہریت حاصل کریں بائیڈن کا صدارت انتخاب سے بڑا اعلان سترہ جون تک دس سال مکمل کرنے والے غیر قانونی تارکین فائدہ اٹھا سکیں گے اکیس سال سے کم عمر بچوں کے لیے پچاس ہزار والدین امریکی شہریت کے لیے اہل قرار کراچی اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت تین اشاریہ دو گہرائی 42 کلومیٹر تھی مرکز کراچی سے 32 کلومیٹر جنوب مغرب میں چیرمن پی سی بی چیمپینز ٹرافی کی تیاریوں کے لیے متحرک عید کی چھٹی پر بھی محسن نقوی کا کذاپی سٹیڈیم کا دورہ سٹیڈیم کی اپگریڈیشن کے کام پر پیش شکت کا جائزہ لیا تیس جو تک دفاتر گرانے کا کام مکمل کرنے کا ٹاسک دے دیا عید کے بعد مشنری اور مزدوروں کی تعداد بڑھانے کی بھی ہدایت کہتے ہیں چیمپینز ٹرافی سے پہلے کراچی اور راول پرنڈی سٹیڈیم کی بھی اپگریڈیشن ہوگی